اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹ سویچ شازین خان اچھا آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے اول چینل پہ یہ ساری کہانیاں سن چکے ہیں تو دوستوں مجبوری یہ ہے کہ اول پلیلس کو بھی چینل پہ اپلوٹ کرنا پڑتا ہے آپ دوستوں نے جسٹ اتنی سپورٹ کرنی ہے کہ کہانی کو ایک دفعہ دوبارہ سن کر لائک اور کمنٹ کر دیا کریں اور وہ میرے دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میرے وہ دوست جو اس ڈر کی وجہ سے چینل سبسکرائب نہیں کرتے کہ ان کو بعد میں ہورر تھم نیل والے نوٹیفکیشن آئیں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں اور نوٹیفکیشن آف کر دیا کریں کیونکہ میرے چینل پہ اس ٹیم سیونٹی پرشن ویورشپ ان سبسکرائبرز کیا رہی ہے آپ دوستوں کی سبسکرائبشن لائکس اور کمنٹس یہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ میں کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکوں آج کا واقعہ ہمیں جن صاحب نے بھیجا ہے ان کا نام ہے سلمان چلیے انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں السلام علیکم شازین بھائی میرا نام سلمان رفی ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ تو ہم ابھی تک سمجھنے سے کاثر ہیں یہ غالباً دوہزہ سات سے نو کے درمیان کا کوئی عرصہ ہوگا میں مون مارکٹ لامنگ بارڈ ٹاؤن کا رہیشی تھا یہ وقت وہ تھا جب مون مارکٹ پہ خودکش حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے نتیجے میں ہمارے گھر کے شیشے تک ٹوڑ گئے تھے یعنی ہم جس جگہ رہتے تھے وہ علاقہ مون مارکٹ کے اندر آ چکا تھا ایک گھر اس بلوک کا تھا اور دوسرا گھر ایک کمرشل دکان میں تبدیل ہو گیا تھا یہ شاید تاریخ کا کوئی پہلا دن ہی رہا ہوگا کہ اس خودکش دھماکے کے بعد اتنا گنجان عباد علاقہ بلکل سنسان ہو گیا ہم سات آٹھ سال سے اس جگہ پر رہ رہے تھے لیکن ہم نے آج تک کبھی کوئی پیرانورمل چیز ایکسپیرینس نہیں کی تھی اس کے بعد ہم نے جتنے بھی پیرانورمل چیزوں کو ایکسپیرینس کیا یہ سب کچھ اس دھماکے کے بعد سے ہونا شروع ہوا ہم تین بھائی تھے اور دو بہنیں ہم میں سے دو بھائی گھر میں سب سے چھوٹے تھے اور ہم دونوں کی آپس میں خوب جمتی تھی ہم آپس میں ہی کھیلتے تھے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے اس وقت ہم نے نیا نیا کمپیوٹر خریدا تھا تو میں اور میرا بھائی رات تین بجے تک اس پہ فٹبال میچ کھیلتے رہتے تھے ہمارا یہ روٹین تین چار سال سے تھا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان واقعات کی شروعات ہم سے ہی ہوئی ایک رات ہم بیٹھے فٹبال کھیل رہے تھے اور ہماری عادت ہوتی تھی کہ فٹبال کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے سے لڑنے بھی لگتے زور زور سے چیخنے بھی لگتے بس اس وقت بھی یہ لڑائی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارے دروازے پہ کسی نے دستک دی مجھے سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ ہمارے اوپر جو قرائدار رہتے ہیں وہ شاید ہماری آوازوں سے ڈسٹرپ ہو کر نیچے آ گئے ہیں میں نے بھائی کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور فوراں دروازہ کھول دیا لیکن بہار بلکل گھپ اندھیرہ پڑا تھا کیونکہ وہ انکل جو ہمارے قرائدار تھے وہ انتہائی ٹیسنڈ انسان تھے تو مجھے یہی خیال آیا کہ شاید وہ کھٹ کھٹا کر چلے گئے ہیں اور صرف اپنی ناپسندیدگی کا اشارہ کر گئے ہیں خیر میں واپس کمرے میں آ گیا اور بھائی سے کہا کہ زیادہ شور مت کرو آرام سے کھیلتے ہیں ابھی پھر کھیلتے ہوئے ہمیں چند منٹ ہی گزرے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچے کھیل میں جذباتی ہو جاتے ہیں ہمارا شور پھر تیز ہونے لگا تھا اچانک بار سے پھر آواز آئی کہ مت کرو وہ آواز اتنی کرخت تھی کہ سن کر ہم دونوں بھائیوں کے رنگ اڑ گئے ہم دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور فٹا فٹ کمپیوٹر بن کر کے ہمیں ابو کے کمرے میں آ کر لیڑ گئے ہم دونوں ہی بہت درے ہوئے تھے پھر اس واقعے کے دو تین دن بعد تک ہم اس کمرے میں نہیں گئے اور نہ ہی ہم نے رات دیر تک گیم کھیلی چند دن بعد جب وہ ڈر ہمارے ذہنوں سے نکل گیا تو اس رات پھر ہم دوبارہ کھیل رہے تھے اور رات کا تقیباً ڈھائی یا تین ہی بجا ہوگا ہمارے کمروں میں چونکہ کالین بچھے تھے تو ہم سب کی چپلیں کمروں سے باہر ہی ہوتی تھیں ہمیں باہر سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جیسے بچے بھاگتے بھاگتے چپلوں سے سلائڈ کرتے ہیں اس ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بہار ہماری جتنی چپلیں پڑی ہیں تب اس کو پہن کر سلائڈیں مار رہے ہیں ہم دونوں بھائی کچھ دے تو دمبہ خود بیٹھے رہے اور جب وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں تو ہم حمد کر کے بہار آ گئے اور باہر آ کر جب دیکھا تو ہم سب گھر والوں کی چپلیں باہر سہن میں بکھری پڑی تھی اب چونکہ باہر سہن میں جانے کا رستہ ہمارے کمرے میں سے ہو کر گزرتا تھا اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں تھا کہ اوپر قرائے دار کے بچے آئے ہوں گے اور آ کر رات تین بجے سلائڈیں مار کر واپس چلے گئے صبح جب گھر والے اٹھے تو وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کسی کی چپل گیزر کے نیچے سے مل رہی تھی اور کسی کی صندوق کے نیچے سے پہلے تو گھر والے یہ سمجھے کہ یہ ہم دونوں کی شرارت ہے لیکن جب ہم نے قسمیں کھا کر یقین دلائیا تب ان کو یقین آیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا تھا اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہوا جس نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کر دیا وہ یہ کہ ہماری بہنوں کے کمرے میں ایک چھپکلی آ جائے کرتی تھی اور بس اس چھپکلی کے آتے ہی میری دونوں بہنیں زور زور سے رونے لگتی تھی حالکہ گھروں میں چھپکلیوں کا آنا کوئی انہونی بات نہیں تھی اور پہلے بھی کئی دفعہ چھپکلیاں بہنوں کے کمروں میں آتی رہتی تھی لیکن اس طرح کا ریاکشن جو بہنوں کا ہونے لگا تھا وہ ہم سب کے لئے پریشان کن تھا کہ آخر اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے میری امی نے بہنوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کری کہ وہ آخر اس طرح کا ریاکشن کیوں دیتی ہیں تب انہوں نے بتایا کہ یہ چھپکلیاں ان کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں اور بس اس کے بعد جو ان کے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بیان کے قابل نہیں تھی غیر اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہونے لگے تھے کبھی صبح اٹھتے تو ہمارے کپڑے علماریوں سے باہر پڑے ہوتے کبھی کوئی دروازہ کھٹ کھٹا دیتا کبھی سیڑھیاں اترنے کی آواز آتی لیکن نیچے کوئی نہ آتا غرض یہ کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات روز کا معمول بن گئے تھے اور ہم بھی اس کے عادی ہو چکے تھے لیکن زیادہ حالات تب خراب ہوئے جب ہم گھر والوں نے بڑے بھائی کی شادی کرنے کا سوچا چونکہ ہم شادی کے بعد وہ والا کمرہ جہاں ہم بیٹھ کر کمپیوٹر کھیلتے تھے اور سب سے زیادہ واقعات بھی اسی کمرے میں ہوتے تھے لیکن چونکہ وہ کمرہ بہت بڑا تھا اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ شادی کے بعد بھائی اس کمرے میں شفٹ ہو جائے منگنی تو خیر و آفیت سے ہو گئی منگنی کے بعد بھائی اور بھاوی ایک دوسرے سے موبائل پر بات کیا کرتے تھے لیکن ایک دن بھائی بہت گھبر آیا ہوا ہمارے پاس آیا اور موبائل میری طرف کر کے کہنے لگا کہ دیکھو یہ کس کا نمبر ہے میں نے وہ نمبر پڑھ کر اس کو بتا دیا کہنے لگا کہ اس پہ دیکھو تمہاری بھاوی بات کر رہی ہے میں نے کہا اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے ہو سکتا کسی اور نمبر سے بات کر رہی ہوں کہتا ہے نہیں تم بات کرو اس سے اور میں نے جب بھاوی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے نمبر سے ہی کال کر رہی ہیں چونکہ بھاوی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا تو میں نے کہا کہ آپ کال کو کنیکٹ رکھیں میں آپ کے گھر آتا ہوں خیر میں ان کے گھر چلا گیا اور جب میں نے جا کر دیکھا تو واقعی ہی وہ اپنے موبائل سے ہی بات کر رہی تھی جبکہ جو موبائل نمبر بھائی کے موبائل پر شو ہو رہا تھا اس کا بھاوی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کس کا ہے میں نے وہیں کھڑے کھڑے کال کو ڈسکنیکٹ کیا اور جس نمبر سے کال آئی تھی اسی نمبر پر کال بیک کیا تو آپ لوگ یقین جانے کہ اتنی خطرناک آواز آگے سے آئی کہ آئندہ یہاں فون مت کریں اب آپ دوست خود سوچیں ہم سب کو رانگ نمبر آتے رہتے ہیں ہم بھی غلطی سے کبھی کبھی رانگ نمبر ملا دیتے ہیں تو کیا کبھی فون اٹھانے والا یا ہم لوگ ایسی بھتمیزی سے بات کرتے ہیں اس نے فون اٹھا کر یہ تک نہ پوچھا کہ میں بول کون رہا ہوں یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور بھاوی سے دوبارہ کال ملانے کے لیے کہا اس دفعہ جب بھاوی نے کال ملائی تو بلکل صحیح نمبر آ رہا تھا اگلے دن جب بھاوی نے بھاوی کو کال کی تو بھاوی فون نہ اٹھائے بھاوی آدھے گھنٹے تک فون کرتا رہا لیکن بھاوی نے فون نہیں اٹھایا بھاوی نے مجھے بھاوی کے گھر بھیجا کہ جا کے خیریت معلوم کر کے آو کہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے بتایا کہ فون تو آ رہے تھے لیکن چونکہ رونگ نمبر سے آ رہے تھے تو میں نے نہیں اٹھایا پھر انہوں نے مجھے اپنا موبائل دکھایا تو واقعی وہ رونگ نمبر ہی تھے اور چالیس پچاس مس کاؤز لکھی ہوئی تھی میں واپسی پہ رستے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ یہ کون سا جناتی نیٹورک شروع ہو گیا ہے کہ کال کوئی کرتا ہے نمبر کوئی اور جا رہا ہے میں نے موبائل نیٹورک کی ہیلپ لائن پہ کال کی اور ان کو ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا میرے بہت سارے دوست تھے میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے بھی اس سے لاعلمی کا اظہار کر دیا کہ ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن ہم لوگوں کے ذہنوں میں پھر بھی ایسی کوئی جناتی وغیرہ چیز نہیں تھی ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی نیٹورک ایشو ہوگا اور پھر یہ چیزیں صرف بھائی اور بابی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئیں چونکہ بھائی کا نکاح ہونے والا تھا تو ان کے دوست ان کو زد کر کے مری لے گئے میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ بھائی اور بھائی کے دوست انتہائی شریف اور ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے کتنے باخلاک ہوتے ہیں اور کبھی ان کے موں سے آپ کوئی غلط چیز نہیں سنیں گے میں اپنی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک ان لوگوں کے موں سے کبھی کوئی گالی بھی نہیں سنی رات بارہ مجھے کے قریب مجھے بھائی کے نمبر سے کال آئی میں نے کال اٹھائی تو آگے سے پھر وہی آواز جس نے کہا تھا کہ آئندہ کال نہ کرنا میرے فون اٹھاتے ہی وہ مجھے گندی گندی گالیاں دینے لگا وہ اتنی غلیز گالیاں دے رہا تھا کہ مجھے شدید غصہ آ گیا میں موبائل لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور ابھی اس کو سنانے ہی لگا تھا کہ اس نے فون بن کر دیا مجھے لگا کہ شاید بھائی کا کوئی دوست ایسی شرارت کر رہا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں میں یہ بھول چکا تھا کہ بھلا بھائی کا دوست ایسی حرکت کیوں کرے گا میں نے اسی وقت بھائی کو کال بیک کی تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا میں نے بھائی کے دوست کو کال ملائی تو اس نے فون اٹھایا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کدھر ہے میں لگا وہ تو سو رہا ہے میں نے کہا اس کا موبائل دیکھو کدھر ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو آج شام کو ہی بند ہو گیا تھا اور چارجر نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک بند ہی پڑا ہے میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھا کہ نہ میرا بھائی کے دوستوں سے کوئی مزاق ہے اور نہ ہی وہ مجھ سے اتنے فری ہیں کہ ایسا مزاق کریں وہ تو بڑے ڈیسنڈ و شریف لوگ تھے پھر پھر یہی سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید کروس کنیکشن ہو گیا ہوگا لیکن ایک چیز جو سمجھ سے بالتر تھی کہ یہ بات بھی مان لیں کہ کروس کنیکشن ہو رہا تھا لیکن کروس کنیکشن میں بھی جو بھی بات کرے کہ وہ سلام دعا کر کے پوچھے تو صحیح کہ کس سے بات کرنی ہے بھلا یہ کیا طریقہ ہوا کہ پہلے کہہ دینا کہ آئندہ یہاں کال مت کرنا اور پھر کروس کنیکشن ہو جائے تو فون اٹھاتے ہی گالیاں دینا شروع کر دینا اور آواز بھی اتنی خوفناک شازین بھائی ابھی بھی یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں پھر جب بھائی اگلے دن واپس آیا تو اس نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی جو اس کے دوست نے کہیں تھی کہ اس کا موبائل تو بیٹری چارج نہ ہونے کی وجہ سے چھے بجے ہی بند ہو گیا تھا اور ابھی تک بند پڑا تھا یہ نکاس سے ایک دن پہلے کی بات تھی میں کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جو ہمارے قرائے دار اوپر رہتے تھے ان کی چیخنے کی آواز آنے لگی وہ زور زور سے مجھے پکار رہے تھے میں کمرے سے باہر آ گیا تو ان کی آواز آئی کہ سلمان جلدی باہر جاؤ باہر دیکھو کون کھڑا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں خودکش حملہ ہو چکا تھا اس لئے میرے ذہن میں جو سب سے پہلے بات آئی وہ یہی تھی کہ شاید کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہے وہ انکل چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے بس یہی آوازیں لگا رہے تھے کہ باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے مجھے یہ غصہ چڑھا تھا کہ آپ تو اوپر فلور پر بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہیں مجھے بجائے بتانے کے باہر بھیج رہے ہیں کہ جا کے خود دیکھوں خیر میں ڈرتے ڈرتے جا کے دروازے کی جھری سے باہر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا اتنی دیر میں انکل بھی پیچھے سے آگئے اور کہنے لگے کہ جندی سے باہر آؤ وہ مجھے لے کر باہر آئے تو ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ وہ دیکھو اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو ایک چھوٹی سی بلی کا بچہ جس کے آگے ایک دودھ کا چھوٹا سا برطن رکھا ہوا تھا وہ دودھ نہیں پی رہا تھا بلکہ جھوم رہا تھا وہ عجیب بیمار یا کسی نشے کی حالت میں لگ رہا تھا کہ کبھی ایک طرف گرتا کبھی دوسری طرف میں نے انکل سے پوچھا کہ انکل یہ کیا ہے تو انکل نے بتایا کہ بیٹا میں سہن میں کھڑا سگرٹ پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں یہ بلی کا بچہ تھا اس کو میں نے دور سے آتے ہوئے دیکھا پھر اس نے آ کر ہمارے گھر کے پاس موٹسیکل کھڑی کی اور ہمارے گھر کے آگے اس بلی کو رکھ کے اور اس کے آگے دودھ کا برطن رکھ کے بڑے مہتات انداز سے چاروں طرف دیکھتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا میرے لیے یہ بات بہت انہونی تھی کہ بھلا ایسا کوئی کیوں کرے گا میں نے انکل سے کہا کہ انکل یہ کوئی بلی کا بچہ موٹسیکل کی نیچے آگیا ہوگا اس کی اس نے سائٹ پہ رکھ دیا ہوگا وہ انکل بزد رہے کہنے لگے کہ بیٹا میں باہر ہی کھڑا تھا میں نے اس کو دور سے آتا ہوا دیکھا ہے یہ بلی اس نے شوپر میں رکھی ہوئی تھی اس نے بقاعدہ یہاں موٹسیکل کو روکا ہے ہمارے گھر کے گھیٹ کے آگے اس نے بلی کو رکھا ہے اور اس کے بعد دودھ رکھ کر چوروں والے انداز میں چاروں طرف دیکھ کر وہاں سے بھاگا ہے وہ انکل بھی پانچ وقت کے نمازی اور سچے انسان تھے اور ہمارے چھ سات سال سے گرائے دار بھی تھے میں نے ان کے موں سے کبھی جھوٹ یا کوئی غیر تزدیق شدہ بات آج تک نہیں سنی تھی میں عجیب شش و پنج میں بیٹھا بلی کو دیکھ رہا تھا اس بلی کی حالت بھی عجیب و غریب تھی وہ عجیب نشے کسی حالت میں گھوم رہی تھی میں نے انکل سے اس آدمی کا ہلیہ پوچھا جو یہ کام کر کے گیا تھا انکل نے بتایا کہ اس کی داڑی تھی اور سر پر نماز کی ٹوپی تھی میں اور انکل ابھی بھار ہی کھڑے تھے کہ اندر سے مجھے امی کی آواز آئی وہ مجھے اندر بلا رہی تھی میں اندر چلا گیا اور اندر جا کر جب دیکھا تو امی دیار کھڑی تھی اور کہنے لگیں کہ تمہاری بھابی کے گھر جانا ہے جلدی چلو وہاں سے فون آیا ہے میں امی کو لے کر بھابی کے گھر چلا گیا اور وہاں جو منظر دیکھا وہ بہت دل دہلا دینے والا تھا ہم گھر والوں نے جو اپنی طرف سے بھابی کو سٹوٹوں کی اٹیچی بھیجی تھی انہوں نے جب ہمیں کھول کے دکھایا تو شازین بھائی اس کے اندر انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کوئی جانور کی نہیں بلکہ انسانی کھوپڑی مجھے تو جیسے چار سو چالیس وارڈ کا جھٹکا لگا اور ہلکی سی چیخ بھی مو سے نکل گئی یہ کیا ہے بھگول بھابی کے گھر والوں کے جب انہوں نے آج اٹیچی کو کھولا تو اس کے اوپر یہ انسانی کھوپڑی سجی ہوئی تھی پھر میں نے وہ بلی والا واقعہ ان لوگوں کو بتایا ان واقعات سے دونوں گھر والے ایک دوسرے سے مشکوک ہو رہے تھے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید بھابی کی فیملی سے کوئی جادو کر رہا ہے اور بھابی کے گھر والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہماری طرف سے کوئی گربڑ ہو رہی ہے کلخی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر وہ نکاح جو اگلے دن ہونا تھا وہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہم نے کچھ عرصے بعد ہی اس گھر کو بیج دیا اور دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ایک چیز جس نے مجھے آج تک پریشان کیا ہوا ہے کہ آخر وہ تھا کیا کیا وہ جادو تھا یا ہمارے گھر میں کوئی جنات کا بصیرہ تھا تو یہ سب کچھ خودکش حملے کے بعد کیوں شروع ہوا تھا یہ وہ پہلیاں ہیں جو میں آج تک نہیں سمجھ پایا اور نہ ہی مجھے کوئی عامل اس کا خاطر خاط جواب دے سکا بہت شکریہ سلمان آپ نے اپنا یہ انسیڈنٹ ہم سے شیئر کیا میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس طرف مت جائیں کہ وہ کیا تھا کیوں تھا اللہ نے اب آپ پر کرم کر دیا ہے بس اس پر شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کبھی ان شکروں میں نہ پسیں کیونکہ یہ وہ دلدل ہے جس میں ایک دفعہ انسان پھس جائے بہار نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو گائز اگر آپ کو بھی یہ واقعات پسند آ رہے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمیل اڈریس پر اور انسٹا ائیڈی جو ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر بھیج سکتے ہیں